اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزا دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سمل جانے کی عادت ہو ایمن اردو لیب کے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی درہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موجزات عطا کر رکھے تھے آپ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور ہوا پر آپ کا کابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لیا کرتے تھے اور یہ امارتیں آج بھی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے ایک موقع پر اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا آپ کے پاس جو انگوٹھی تھی جس پر اس میں آزم لکھا ہوا تھا اس انگوٹھی کی بدولت جنوں انس پر آپ حکومت کیا کرتے تھے لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور ایک شیطان کے ہاتھ لگی سامین آئے اس واقعے کی جانب چلتے ہیں کہ آخر آپ کی انگوٹھی کس طرح گم ہوئی سامین جب سلمان علیہ السلام استنجے کو جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خادمہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے کیونکہ اس انگوٹھی پر اس میں آزم گندہ تھا اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے ایک دن مرض الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام سنہرا تھا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے خادمہ سے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور تخت پر جا بیٹھا اور جن سب کے سب اپنے اپنے اہد پر فائز تھے جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ملازمت میں کھڑے رہتے تھے ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایا کیا اور وہ سنہرا جن حکم اور احکام جاری کرنا لگا کچھ دیر کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام استنجا سے فارغ ہو کر جب خادمہ سے انگوٹھی طلب کی تو وہ بولی انگوٹھی تو حضرت سلمان علیہ السلام لے گئے ہیں اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے انگوٹھی کا پوچھنے والے یہ سن کر آپ نے جواب دیا میں سلمان ہوں تم نے انگوٹھی کس کو دے دی وہ بہت زدہ حیران اور پریشان ہوئی پھر حضرت سلمان علیہ السلام بزارت خود اپنے تخت کے قریب گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہی جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اسی کی ہاتھ میں ہے اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں بعدب کھڑے ہیں یہ دیکھا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلمان بن دعود ہوں لوگوں نے ان کو دیوانہ کہہ کر دربار سے نکال دیا حضرت سلمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت الامقدس میں جا کر تین دن تک سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے بھوک کے مارے مسجد سے باہر نکلے کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی پھر وہاں سے ہی مایوس ہو کر شہر کو چلے گئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنہ کی لیکن انتفا کر یہاں بھی کسی نے مدد نہ کی آپ نے نوکری کی خواہش ظاہر کی لیکن کسی نے آپ کو نوکر نہ رکھا پھر یہاں سے بھی آپ بھوکے پیاسے نکل کر دریاء پر چلے گئے مشلی والوں کو مشلیاں شکار کرتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ مجھے نوکر رکھ لیں میں آپ کا کام کر دیا کروں گا تو ان لوگوں نے آپ کو نوکر رکھ لیا آخر کو آپ تمام دن کام کرتے اور رات کے وقت دو مشلیاں ان کو مزدوری ملتی ایک مشلی بزار میں بیج کر روٹی خریدتے اور دوسری مشلی روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور پھر خدا کا شکر وجہ لاتے اسی طرح انہوں نے چالیس روز تک اپنی روزی کماتے رہے اور جو بچ جاتا اس کو محتاجوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے چالیس دن تک اس جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر پادشاہت کی آصف جن حضرت سلمان علیہ السلام کا وزیر آزم بڑا اکلمن اور ہوشیار جن تھا جس دن سے وہ جن تخت پر بیٹھا ہوا حکم جاری کر رہا تھا اس کو آستہ آستہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جن ہے حضرت سلمان علیہ السلام نہیں بالاخر آصف جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا آج سلمان علیہ السلام کہاں ہیں کیا وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں یا کہ نہیں تو وہ بولیں کہ آج چالیس دن ہو گئے ہیں ہم نے سلمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جانے وہ کہاں تشریف لے گئے یہ بات سن کر آصف جن نے کہا اچھا میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں اسی وقت اس نے چالیس آدمی تورات خوان کو بلوایا اور تخت گاہ میں لے جا کر تورات ان کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی جب وہ لوگ تورات پڑھنے کے لگے تو سنہرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلامِ الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر چلا گیا ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام ان مشلی والوں کی نوکری بجاہ لاکر تھا کہ ہارے دریا کے قریب سو رہے تھے کہ اچانک ایک سامپ آیا اور ایک سبزہ اپنے موں میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا ایک مچیرے کی بیٹی تھی وہ سائبِ جمال تھی ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لائے کرتی تھی اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک سامپ اس پر ہوا کرتا ہے یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اے باجان مجھ کو تم اس شخص سے بیہا دو تو زیادہ بہتر ہوگا میں اس کے سواد کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی تب وہ مہیگیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گیا اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے ان کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں مجھ کو روزانہ دو مچلیاں اجرت ملتی ہیں انہی کو کھاتا ہوں بتائیں میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا یہ سن کر وہ بولا میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کی ذمہ داری میری ہوگی بلاخر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان میں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر توبہ استخوار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے جن جو حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر بھاگ گیا تھا اس انگوٹھی کو ایک مچلی نے نگل لیا دوسرے دن سب ماہ گیر اور حضرت سلمان علیہ السلام مچلی کے شکار کو گئے اتفاق سے وہ مشلی جال میں آگئی اور اللہ کے حکم سے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے حصے میں تین مشلی آئیں تو آپ نے دو مشلیاں بیج دیں اور ایک مشلی دیکھ کر اپنے بیوی کے حوالے کی اور اس کو زبا کر کے صاف کرنے کا حکم دیا جب ان کی بیوی نے اس مشلی کا پیٹ چاہ کیا تو وہ انگوٹھی مشلی کے پیٹ سے نکلی اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالہ ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان کر فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لی تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا میں سلمان ابن دعود ہوں اور تمام واقعہ اپنے بیوی کو بتا دیا اور آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے آپ کو مکان خاص پر پہنچا دیا آپ کو دیکھ کر سب ملازمین دربار عام میں حاضری کے لیے حاضر ہو گئے اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے سنہرہ جن کو طلب کیا لیکن وہ موجود نہ تھا آپ نے تمام جنوں کو حکم دیا کہ وہ سنہرہ جن کو حاضر کریں لیکن ان کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ نہ مل سکا انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے آ کر کہا اے نبی اللہ سنہرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ چھوٹ بنا کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور لا سکیں گے یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ تب جنہوں نے جا کر سمندر کے بیچ پکارا اے سنہرہ تو کہاں ہے اب تو نکلا حضرت سلمان علیہ السلام مر گئے ہیں اس کا یہ سننا تھا کہ وہ سمندر کے بیچ سے نکل آیا جنہوں نے اس کو گرفتار کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا چالیس دن حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو عذاب اور قید میں رکھا اور اس کے بعد اس کو پتھر کا بنا کر شکنجے میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا سامین ہم اپنے مالکی کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے وہ عجیب ہے بہت عزماتا ہے آخری حد تک عزماتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ الْوَلَاغُ الْمُبِينَ